بسم اللہ الرحمن الرحیم گم ہو گئے ہیں اس وقت دن چڑ چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناغ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے موں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں غرباً اللہ نے ناغ بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے ناغ کی طرف بڑھے اس ناغ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سراخ میں داخل ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ فیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہوں تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو پھر ایک کو دائیں کندے پر اور دوسرے کو بائیں کندے پر بٹھا لیا میں نے کہا تم دونوں کو خوش قبری ہو کے تمہاری سواری بہت ہی امدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت امدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں